بظاہر ہے بلوچستان سے ہیں صادق سنجرانی صاحب اور پھر جو سلسلہ ہے اس سے پہلے بھی جس طرح تبدیلی آئی جب ان کا انتخاب ہوا تھا ان کو منتخب کیا گیا تھا بظاہر آپ کی نظر میں صادق سنجرانی صاحب کا قصور کیا ہے اور یہ اپوزیشن کی تحریک کے صد تک آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے بہت چکیا دیکھیں جی خمز تو پہلے دن سے ہمارا روز اول سے یہی موقف ہے کہ کوئی چاچیٹ ان کے خلاف نہیں آ رہی ہے ان کا جو کانڈکٹ ہے ہاؤس کو رن کرنے کے حوالے سے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی ہے ان کی کوئی رولنگ ایسی نہیں ہے جس سے اپوزیشن نے اس بات کی طرح بشارہ کیا ہو جس سے ان کی کوئی سیاسی سوچ کو نقصان پہنچا ہو کوئی اور ایسی سنجھیدہ چیز کانسٹیوشنل پروسیڈنگز کے حوالے سے کوئی ایسی چیز لیجسلیشن کے حوالے سے کوئی ایسی جو ملک میں ایک تلخ سیاسی فضاء ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اس فضاء کا لگ رہا ہے کہ پہلا نشانہ وہ چیون سینٹ کو بنانا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو کوئی اور اچیویبل ٹارگٹ شاید نظر نہیں آ رہا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ وہ تعداد جو ان کے پاس ہے وہ اس کی بنیاد پر اچیو کرتا ہے لیکن جو چیز آرے آ رہی ہے جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ شاید سال ایک جو سارک صاحب نے اپنا ایک ریپوڑ انہوں نے بنا لی ان کو موقع ملا اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں انڈیویجولز جنہوں ہیں پبلکلی بھی پیوٹلی بھی یہ کہا ہے کہ وہ ان کے کانڈکٹ سے بڑے مطمئن ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید بہت سارے ایسے سینیٹرز اس حمل کا ان کو ریووب کرنے کا وہ اس کا حصہ نہ کرتے ہیں